نام دہو ونسلی علی رسول کریم اما بات فا اعوذ باللہ من شیطان وجیب بسم اللہ الرحمن وحیم ناظرین میں ایک مرتبہ فیر حکیم خالد عربرقین کے جانب سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خضاب بنانا اور ایسا خضاب جو کہ بالوں کو سیاہ کر دے گا اور ایسا سیاہ کرے گا کہ پھر وہ کافی عرصہ تک وہ جڑوں تک چلا جائے گا اور کافی عرصہ تک یعنی کہ وہ جو بال ہیں وہ سیاہ ہی نکلیں گے سفیدی نہیں اس میں آئے گی تو ناظرین اس کو ضرور ازمائیں اور بہت ہی آسان اسخہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ترش انار یعنی کہ خٹا انار جو کہ درخت کے اوپر ہی لگا ہو آپ نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا سراغ کرنا ہے اوپر سے یعنی کہ اس کو ایک چھلکہ اتارنا ہے جتنا کہ ایک پیسے برابر اتار کر اور اس میں ایک تولہ سیماب یہ پنساری کی دکان سے لے لیں اور انار کے درخت جو انار لگا ہو اب وہ پختا نہ ہو یعنی کہ پکا ہوا نہ ہو یعنی کہ وہ نیم پختا ہو نہ پکا ہو اور نہ ہی کچھا ہو ایسی حالت میں ہو وہ انار وہ انار کو اوپر سے آپ نے سراغ کرنا ہے سراغ کر کے ایک تولہ اس میں آپ نے سیماب ڈال دینا ہے سیماب ڈال کر پھر اس وہ جو سراغ والے جگہ ہے آپ موم لے لیں اور موم کے ذریعے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے تو ناظرین بند کر کے پھر آپ نے اس انار کو چوتھے پانچ میں دن آپ نے اس کو وہاں سے اتار کر یعنی کہ ٹہنی سے اتار دینا ہے اس کو جیسے کہ ایک فل اتارا جاتا ہے اتار کر پھر اس کو ایک کپڑا لے پیٹ دینا اس کے اوپر اور ٹہنی کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا ہے تاکہ وہ گل کا ٹہنی سے گرے نہ اگر وہ جب انار گل جائے یعنی کہ گل جائے وہ ٹہنی سے نہ گرے پھر اس کو یعنی کہ اس پر ہمیشہ نگاہ رکھنی ہے اور اس کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک برتن رکھنا ہے وہ جو انار ہے ٹہنی کے ساتھ باندھ دینا ہے اور اس انار کے نیچے کا برتن رکھ دیں اور چالیس روز کے بعد انار سے جو پانی نکلے گا اس کو شیشی میں سمارکہ رکھیں یعنی کہ وہ جو پانی اس میں سے چالیس روز تک ٹہنی کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جو پانی نکلے گا آپ نے اس کو سمارکہ رکھنا ہے یعنی کہ پانی برانگ سیاہ ہوگا آپ نے اس پانی کو کیا کرنا ہے کہ کنگی ایک لینی ہے بریک اور اس کو اس پانی میں ڈبونا ہے ڈبو کر پھر آپ نے بالوں کی جڑوں تک یعنی کہ سار کے جو بال ہیں اس کی جڑوں تک وہ کنگی کو بھیرنا ہے تو جتنا وہ پانی ایک انار کا ہوا ایک سار کے لیے وہ کافی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں بال بالکل سیاہ ہو جائیں گے اور خوبی ہو جی اس کی یہ ہے کہ وہ نیچے سے سفید بھی نہیں نکلیں گے کافی عرصہ تک وہ بال جو ہے وہ جڑوں تک جو ہے وہ سفید رنگ نہیں ہوگا بلکہ سیاہ رنگ کے ہی نکلیں گے جو لوگ اپنے بال سیاہ رکھنا چاہتے ہیں یہ خضاب بنائیں اور اپنے بالوں کو سیاہ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی وڈیتہ کے لیے ادازت دیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا